بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو کام کے دوران انٹرنیٹ وائی فائی کے سیگنر اگر کمزور ہو جائیں تو کوفت ہوتی ہے اور اگر وائی فائی روٹر لگا ہو اور اس کے سیگنر سارے کمروں اور چھت پر پوری طرح دشتریاب نہ ہو تو یہاں کوفت ہوتی ہے وہاں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ نے وائی فائی روٹر اچھی کولٹی کا انسٹال نہیں کیا جس سے دوبارہ جیب پر باری بوجھ پڑے گا دوستو وائی فائی روٹر دوبارہ خریدنے کے باوجود جب سیگنر آپ کو اپنی مطلوبہ جگہ پر نہ ملے تو یہ بات مزید پریشانی کا باعث بنتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان سات چیزوں کے بارے میں جو ہمارے گھر میں وائی فائی کے سیگنر کو درم برم کر کے کمزور بنا دیتی ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو ایک نمبر پر بات کرتے ہیں دات بغیرہ کے فنیچر کی دوستو دات یعنی لوہا بغیرہ ایک کنڈکٹر ہے اور کنڈکٹر الیکٹر سیڈی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے ہمارا وائی فائی روٹر الیکٹرو مگنیٹک لہریں پیدا کرتا ہے لوہے بغیرہ کے ٹیبل اور دیگر سمان ان لہروں کو اپنے اندر جذب کر کے کمزور بنا دیتا ہے سنانچہ وائی فائی سیگنر کمزور ہو جاتے ہیں اور دور تک کام نہیں کرتے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائی فائی سیگنر دور تک کام کریں تو روٹر کو لوہے کے ٹیبل یا شلف وغیرہ پر مت رکھیں وغیرہ وہ اپنی پرفارمس نہیں دے پائے گا جی دوستو تو دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں شیچے کی دوستو شیچے کے اوبر لگا مٹیریل جس کی وجہ سے ہم اپنا اکس دیکھ پاتے ہیں وائی فائی سیگنر کو بھی انفیکٹ کرتا ہے اور ایک شیلڈ کی طرح سیگنر کو باؤنس کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو جس سے وائی فائی کے سیگنر کمزور ہو جاتے ہیں تو دوستو اپنے روٹر کو ہمیشہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں قریب کوئی شیشہ مجود نہ ہو تاکہ اس کے سیگنر دور تک جا سکے جی دوستو تو تیسے نمبر پر بات کر لیتے ہیں فریج اور واشنگ مشین کی دوستو ایسی الیکٹریکل ایپلائنز جن میں پیپ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پانی یا گیس بغیرہ کو سرکولیٹ کرتے ہیں دوستو وائی فائی سیگنر کو کمزور بنا دیتے ہیں پانی وائیرلیس لہروں کی کچھ انرجی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس سے وائیرلیس سیگنر کمزور ہو جاتے ہیں اور روٹر سے دور ہونے کے ساتھ ہی انٹرنیٹ منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے جی دوستو تو اب بات کر لیتے ہیں چار نمبر پر ہماری گریلو لائٹس اور جگ مگانے والی لائٹس دوستو ان لائٹس کے اندر جو الیکٹرانلز کیٹ استعمال ہوتی ہے وہ اپنے اردگیرد ایک مگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہے جو وائی فائی کی لہروں کو کمزور بنا دیتی ہے دوستو اس لیے روٹر کو ایسی الیکٹرانلز کے قریب نہ رکھیں جو مگنیٹی ویوز پیدا کرتی ہوں جی دوستو تو پانی نمبر پر بات کر لیتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے منیٹر کی دوستو کمپیوٹر منیٹر بغیرہ 2.4 گیگا ہارٹس ائر فرینلز پیدا کرتے ہیں اور وائی فائی روٹر بھی یہی ائر فرینلز پیدا کرتا ہے اور جب دو چیزیں ایک ہی فریقنسی پیدا کر رہی ہو تو ان سے نکلنے والی وائرلس لہریں کمزور ہو جاتی ہیں اسی لیے دوستو جہاز کے ٹیک آف اور لائنڈی کے دوران پائلٹ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے موبائل بغیرہ سوچ آف کر دیں جی دوستو تو اب بات کر لیتے ہیں چھٹے نمبر پر مائکرو ویو دوستو مائکرو ویو بھی عام طور پر ایسی ہی فریقنسی پیدا کرتا ہے جو وائی فائی روٹر سے ملتی جلتی ہے اس لیے روٹر کو مائکرو ویو اون کے قریب مت رکھیں تاکہ آپ کے وائی فائی سگنل ڈسٹرب نہ ہو جی دوستو تو اب بات کر لیتے ہیں سیمٹ اور انٹ سے بڑی دیواریں دوستو وائی فائی سگنل سیمٹ اور انٹوں کی بڑی ہوئی دیواروں کو پار نہیں کر پاتے اسی طرح سنگے مارمار اور دوسری ٹائلز بغیرہ بھی ان سگنل کو روک لیتی ہیں اس لیے اگر آپ وائی فائی سگنل کو گھر کے دوسرے فلور پر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روٹر کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں جو کھولی اور جس کے قریب دیواریں نہ ہو جی دوستو تو یہ تھی کچھ سات چیزیں جو ہمارے وائی فائی سگنل کو کمزور بنا دیتی ہیں دوستو اب کچھ ٹیپس جس سے آپ اپنے وائی فائی سگنل طاقتور بنا سکیں دوستو وائی فائی سگنل کو طاقتور بنانے کے لیے روٹر کو ان بتائی ہوئی ایسیا کے قریب مت رکھیں دوستو روٹر کا ساؤٹویر اپ ڈیٹ کر کے رکھیں اور روٹر کے ساتھ طاقتور انٹینہ استعمال کریں دوستو روٹر کو پاچ گیگا ہارت پر ٹیون کریں کیونکہ یہ ٹو پوائنٹ فور کی نسبت زیادہ اچھی پرفارمل دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روٹر کو دن میں ایک دفعہ بند کر کے آن بھی کر لیا کریں تاکہ روٹر کی میموری صاف ہو جائے کریں جی دوستو تو جیتھ ہی کچھ آج کی ٹیپس امید ہے آپ کو فیدہ ہوگا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ